ان کے لب رنگی کی نتھا بڑے تھی جس نے تین طلاق کے بارے میں شریعت میں کیا حیثیت رہے گی کانون بن جانے کے بعد تو دیکھیں ابھی کانون بنا نہیں ہے اور ابھی فیلال یہ کہ جب کانون بن جائے گا جبکہ جب دیکھیں گے اور ابھی آپ کیوں اتنا تین طلاق کے پیچھے پڑے ہیں یعنی اس طرح معلوم کرنا چاہتے ہیں جیسے کوئی آفر اور آدمی اس کا استعمال کرنا چاہتا ہو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں دعا کریں گے اللہ تعالیٰ کسی مسلمان کے میں اس طریقے کا گھر میں معاملہ نہ آئے کہ طلاق کی نوبت آئے اور طلاق تین کیا دو کیا اور ایک کیا یعنی ہر طریقے سے اکل والا اس کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا چاہیں ایک و دو یا تین اور علماء اکرام بھی اس چیز کی سختی سے کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کو بھی ایک ساتھ ایک وقت میں تین طلاقیں دینا یہ ناپسند دیدہ ہی ہیں اور یہ طریقہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے کیونکہ ابھی فیلال قانون نہیں ہے تو خبر یہی ہے کہ ایک دو دن میں قانون شاید آ جائے گا اس میں تین سال کی سزا یا ہو سکتا ہے کم و بیش اس سے لگ بگ ہو یا جرمانہ یا فرگ ہو سکتا ہے دونوں ہوں اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ آئے گا اچھا ایک چیز اور میں ارز کرتا چلوں کہ سوشل میڈیا کے اوپر بعض لوگوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے آنے کے بعد کہ تین طلاق انویلیڈ ہیں اس طریقے کا میسیج کو پبلسٹ کرنا شروع کر دیا تھا کہ جس سے بہت ظاہر یہ ظاہر ہوتا تھا ہیڈنگ سے کہ اسلام میں تین طلاق جو ہے وہ ختم ہو گئی یا اب تین طلاق کا وجود نہیں ہے یا تین طلاق اب نہیں ہوں گی یا تلاق ہی نہیں ہوگی اس طریقے کا معاملہ سوشل میڈیا پہ چلائے جا رہا تھا تو اس کا خلاصہ میں ایک بار بتاتا چلوں کہ سپریم کورٹ سے جو فیصلہ آیا ہے وہ تلاق کو ختم کرنے والا نہیں ہے اور نہ ہی تین طلاق کو ختم کرنے والا ہے بلکہ وہ ایک وقت میں تین طلاق کے خلاف ہے نہ کہ متلقاً تین طلاق کے یعنی یہ کہ جو شریعت نے تین طلاق کا حکم دیا ہے جس طریقے سے کہ ایک طلاق دی جائے وہی پروسس اپنایا جائے گا کہ شاید تین طلاق ختم ہو جائیں گے تین طلاق نہیں رہے گی اب اگر یعنی قانون بھی پاس ہو جائے گا تو سپریم کورٹ کے بعد اس کا مطلب یہ رہے گا کہ تین طلاق کا پروسس میں تھوڑا سا چینج ہو جائے گا کہ جیسے اب کسی کو اگر طلاق کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ کورٹ جا کر ریسٹرن میں ایک طلاق درز کرائیں گے اور اس کے بعد اگر اگلے مہینے جا کے پھر دوسری طلاق کو درز کرائیں گے پھر تیسرے مہینے جا کے تین طلاق یعنی اس طرح ان کو کورٹ کچیری کے چکر مرد اور عورت دونوں کو یا دونوں کے گھر والوں کو جو ہے ذات میں لگانے پڑھیں گے اور جو خرچے اور خراجات وغیرہ رہیں گے وہ ان کے سر ہوں گے وہ یعنی الگ ان کے ان پر بوجھ رہے گا تو پروسس اس طرح ہوگا لیکن طلاق تین بھی ہوں گی یعنی سپریم کورٹ کے بعد بھی اور اس کے بعد بھی یہ رہے گا تھوڑا پروسس میں چینج ہو جائے گا اب اگر بات کریں کہ جیسے میڈیا کا جو دور ہے وہ تھوڑا اس طریقے کو ہیڈنگ اس طرح بنا کے پیش کرتے ہیں کہ ان سے لوگوں میں خیال غلط پہمی ہوتی ہے یا ان کی ہیڈنگ سے یہ نظر آتا ہے کہ علماء اکرام شاید اس کے خلاف نہیں ہے یعنی تین طلاق کے حالانکہ تین طلاق کے ہر عالم خلاف ہی ہے اور اس کو کوئی صحیح نہیں سمجھتا مگر یہ کہ جب طلاق ہو گئی تو وہ اس کو طلاق تصور کرتے ہیں یعنی جس نے بے وقوفی میں تین طلاق دی تو وہ تین ہی مانی جائیں گی حالانکہ اس کو پسند نہیں کرتے کہ جس نے طلاق دی ابھی کیا کہ میڈیا کے اوپر سوسل میڈیا کا دور ہے تو بہت سے انکر وغیرہ کو میں نے دیکھا تھا بہت ٹائم پہلے کی ویڈیو تو ڈیبیٹ کے دوران وہ اسی طریقے کا بار بار مولانا صاحب سے اس بات کو پوچھتے ہیں کہ مطلب کس طرح تین بار طلاق بول دینے سے زندگی عورت کی ناک کر دی ٹھیک ہے وہ بھی غلط ہے طریقہ لیکن ان کا جو سوال یہ تھا کہ تین طلاق دینے سے کس طرح عورت نکاح کے باہر ہو جائے گی یعنی صرف یہ تین لفظ بول دی ہے اور عورت نکاح ختم ہو گیا یہ کیسا طریقہ یہ صحیح نہیں ہے یہ غلط نہیں ہے تو میں ان سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں یا جو بھی اس طریقے کا نظریہ رکھتے ہیں میں تین طلاق کو یا ایک بھی طلاق کو فیور نہیں کرتا بلکل بھی نا جھگڑے فساد کو یہ تو بے وقوف لوگوں کے کم اقل لوگوں کے لا علم لوگوں کے کام ہوتے ہیں مگر سوال یہ ہے کہ علماء اکرام اس بات کو بھی نہیں کہتے کہ تین طلاق صحیح ہے مگر ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ تین طلاق دینے سے طریقہ غلط ہے لیکن طلاق ہو گئی اس کی مثال میں بھی آگے آپ کو ایکسپلین کروں گا لیکن میرا یہ مطلب پوچھنا یہ تھا کہ جو انکر بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ ایسا کس طرح ہو گئے کہ تین بار طلاق 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 بولا اور طلاق ہو گئی تو ایسے لوگوں سے میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح نکاح ہوتا ہے کہ اس میں بھی تین مرتبہ قبول ہے قبول ہے قبول ہے بولتے ہیں تو نکاح ہو جاتا ہے تب اس وقت کوئی کیوں نہیں آتا یا سوال پیدا کرنے والے نہیں ہوتے کہ تین بار قبول ہے سے نکاح کیسے ہو گیا اور اگر تین بار قبول ہے سے نکاح ہو گیا تو تین بار طلاق سے طلاق کیوں نہیں ہوئی یعنی معاملہ تو دونوں ہیں کہ جب قبول ہے کا معاملہ ہوتا ہے نکاح کا تو وہاں کچھ پوچھنے نہیں آتا لیکن جب طلاق ہو جاتی تو کہتے ہیں اس طرح کس طرح تین لفظوں سے آدمی باہر ہو جائے گا تو اس طرح تو ایک لفظ اگر کفریہ بولے تو آدمی اسلام سے باہر ہو جائے گا اسی طرح عجاب قبول میں ایک بار عجاب کر لے یا قبول کر لے تو نکاح میں شامل ہو جائے گا تو اسی طرح طلاق دے گا تو تین کاح سے باہر بھی ہو جائے گا اس میں کوئی وہ نہیں اب رہا یہ کہ پروسیس جو لوگوں نے یعنی اللہ تعالی نے جن کو حاکم منایا ہے انہوں نے اس کا غلط استعمال کر رہا ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے میں یہ نہیں کہتا کہ اکثر جہاں طلاق کا معاملہ آیا ماں عورتوں کی ہی غلطی ہے ہو سکتا ہے دس میں ایک عورت کی غلطی ہو جس کی وجہ سے اسے طلاق دی گئی ہو مگر نو کو جو طلاقیں ملی دس میں سے وہ واقعی یعنی اس کی حق دار نہیں تھی ان پر ظلم ہوا ستم ہوا اور جس نے یہ معاملہ کر رہا اس نے واقعی میں غلط کر رہا لیکن یہاں گئے بھی ایک نقطے نظر سے دیکھیں گے نا کہ جن کے ماں یہ لڑائی جھکڑے فساد یا طلاق کا معاملہ آتا ہے ان میں سے اکثریت فاسی اور فاجر کی اور شریعت کے احکاموں کو پامال کرنے والی ہوتی ہے یعنی اس کے اندر نہ خوف خدا ہوتا ہے نہ علم دین وہ پڑھائی کے اعتبار سے دنیا بھی پڑھائی کے اعتبار سے تو قابل تصور کے جاتے ہیں مگر ایسا نہیں ہوتا دین کے معاملے میں قابل ہو اب اللہ تعالی نے اگر مرد کو حاکم منایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عورت کو جائز کا حکم دے حلال کا حکم دے مگر اپنی یہ حاکم بنانے کا غلط استعمال اگر وہ کرتا ہے تو قیامت میں اللہ تعالی اس کا حساب ضرور اس سے لے گا اور اس مرد سے جس نے اس طریقے کا معاملہ کیا اب یہ کہ کرنی دو کی ہوتی ہے بھرنی چار کی ہوتی ہے اور اس میں اس طرح میں ایک مثال کے طور پر آپ کو سمجھا رہا تھا بات نکل گئی جیسے مثال کے طور پر آپ سمجھئے کہ چاکو بنانے والی فیکٹری ہے اب اس نے چاکو بنایا کہ اس سے سبجی وغیرہ گھروں کے اندر کاٹی جائے اور وہ فیکٹری چل رہی ہے اس میں چاکو بن کے نکل رہے ہیں اب اگر کوئی آدمی وہی چاکو لے کے کسی کا قتل کر دیتا ہے تو معاملہ بحث اس پہ ہوگا کہ قتل کر دینے کے بعد وہ آدمی مراہیوہ قرار پائے گا اگرچہ فیکٹری کے اوپر کوئی اس پہ الزام نہیں ہوگا معاملہ کہ اس پہ رہے گا کانونی کاروائی اس آدمی پہ جس نے یعنی قتل کرا کوئی بھی یعنی اکل والا باہر آکے روڈوں کے اوپر نارے لگانا شروع نہیں کر دے گا کہ جہاں سے یہ چاکو بنا اس فیکٹری کو بند کرا جائے کیونکہ یہ اس سے غلط کام ہو رہا ہے اور اس کا استعمال غلط لوگوں نے کر دیا یعنی استعمال خون کرنے میں کر دیا تو اگرچہ چاکو کو استعمال خون کرنے میں بھی کر دیا پھر بھی فیکٹری چلے گی اور سزا صرف ان کو ہوگی کہ جنہوں نے اس کو خون کو یعنی انجام دیا جنہوں نے قتل کو انجام دیا مگر ایسا نہیں ہے کہ اس فیکٹری کے اوپر آپ کسی طریقے کا کوئی مقدمہ کر دیں گے کیونکہ وہ اس نے پروسیس جو بنایا تھا وہ کسی اور پرپس سے تھا لوگوں نے اس کا غلط استعمال کر لیا ٹھیکی سے طرح آپ اگر آپ طلاق کو دیکھیں اگر آپ میں نہیں بنتی تو اسلام کے اندر ایک طلاق کا پروسیس ہے کہ آپ اس سنت کے طریقے سے طلاق کو کر کے دونوں الگ ہو جائیں اور اپنی اپنی زندگی بشر کریں یعنی دوسرے کو ایک دوسرے کو ایزن نہ دیں اب کسی شخص نے اس تین طلاق کو غلط استعمال کر کے ایک ساتھ تین طلاق دے دی تو آپ مددہ کے خڑا ہوتا ہے کہ اسلام میں یہ پروسیس غلط ہے اس کو ختم کرا جائے یعنی وہاں تو فیکٹری ختم نہیں ہوتی جس نے کرا بس اس کی غلطی ہے وہی خونی ہے کیونکہ مقصد چاکو کا دوسرا تھا استعمال غلط ہو رہا ہے ٹھیک اسی طرح اسلام کے اندر طلاق تھی تو اس کا پروسیس تو بالکل الگ تھا لیکن کیوں اس کا غلط استعمال کرے گا تو یہ اس کا ذاتی معاملہ ہوگا اس کی اجازت نے اسلام دیتا نہ دین دیتا نہ اللہ اور اس کے رسول کا یعنی کوئی اس کا حکم ہے دینے کا کہ اس طرح بنا وجہ شریعی اس کو دیا جائے اور نہ ہی علماء اکرام اس کو پسند کرتے ہیں ہاں لوگوں نے اس کو مطلب اپنے کیا کہیں نیوز چینل چلانے کے لیے یا نیوز والوں نے کیونکہ ان کو فری کی روٹی زیادہ لگ جاتی ہے کہ ہیڈنگ کچھ اور ہوتی ہے اور وہ بنا کے اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ ان کا پیشہ ہوتا ہے یہ یعنی میڈیا کہیں نہ کہیں اس کے اندر اپنی اہم بھومی کا جو ہے وہ نبھا رہا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ خود مسلمان بھی اس کا جو حالات آج بنے ہوئے ہیں اس کا ذمہ دار خود ہے کہ علم دین سے اول تو دوری ہے آپ خود اس بات پر غور کریں کہ جن کے وہاں یہ تین طلاق کا ایک طلاق کا دو طلاق کا معاملہ ہے اس میں کتنے ایسے مطلب گھر ہیں جو اہل علم کے ہوں گے یا نمازی پریزگار لوگوں کے کتنے ایسے گھر ہوں گے آپ کہیں بھی دیکھیں گے نہ وہ دنیاوی اعتبار سے بہت قابل اور پڑے لکھیں لوگ مانے جاتے ہوں گے جو ویدیش اتق میں نوکری کرنے جاتے ہوں گے یہ اکثر معاملہ انہی لوگوں کا ہوتا ہے کہ مال کے حریص ہوتے ہیں جو کبھی سیر نہیں ہو پاتے اور اس میں آج ایک رواج اور بھی چل گیا یہ مسلمانوں کو خود مطلب ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ کہیں اگر رشتہ کرتے ہیں تو یہ تو دیکھیں گے مطلب لڑکا کتنا کماتا ہے انجینئرے کیا ہے کبھی اس کے دینی تعلیم کے بارے میں کوئی رجحان ان کا نہیں ہوتا یہ بھی پوچھنا گوارہ نہیں کرتے کہ قرآن پاک بھی وہ دیکھ کے پڑ سکتا ہے یا نہیں پڑ سکتا نماز وضو بھی جانتا ہے یا نہیں جانتا بس دولت آنی چاہیے چاہیے اس کا عقیدہ کیسا ہی ہو بد عقیدہ ہو یا اس کے عامال کسی بھی طریقے کیوں بس دکھنے میں وہ دنیا بھی پڑا لکھاؤ تو پھر ایسے گھروں کے اندر ہی ایسے معاملے پیش آتے ہیں ایسا نہیں آپ کہیں بھی دیکھیں گے کہ کسی امام کے گھروں میں یا کسی علماء کے گھروں میں یا کسی نمازی پریزگار شریعت اور سنت کے پابند والے گھروں میں اس طریقے کے لڑائی فساد کا معاملہ آتا ہو اور اس میں کہیں نہ کہیں غیر ذمہ دارانہ جو رویہ ہوتا ہے وہ عورت کا یہ مان کے چلیں آپ رہتا ہے کہ جس طرح مرد کو بھی یہ حکم ہے کہ وہ عورت کو پردے کے اندر رکھتا ہے یا برکے میں رکھتا ہے یا شریعت کے دائر میں رکھتا ہے اسی طرح عورت کے اوپر بھی لاغو ہے کہ وہ اپنے شوہر کو بھی نیکی کی طرف مائل کرتی رہے اب اس کی مثال اس طرح سمجھا کر آپ سڑک کے اوپر کہیں چلتے ہوئے دیکھیں گے یا بازار میں دیکھیں گے ایک مرد عورت کو یعنی ہسپینڈ اور بائیف تو اس کے اندر ہمیشہ آپ کو زیادہ تر عورت جو ہے وہ برکے میں دیکھے گی اگر آپ اس سے پوچھیں کہ بھئی کس طرح آپ نے برکہ پینا ہے کیوں پینا یہ بنا برکے کے بنا پردے کے کیوں تو اس کا آدمی بھی اس بات کو گوارہ نہیں کرے گا کہ بنا برکے کے جائے یا بنا پردے کے جائے تو اب سوال یہ ہے کہ جس طرح آدمی کو حاکم بنایا گیا وہ اس چیز کو گوارہ نہیں کر رہا کہ یہ شریعت کے خلاف کوئی کام کرے تو اگر آدمی فجر کی نماز نہیں پڑھتا تو عورت اس کو کس طرح گوارہ کرتی ہے کہ میرا آدمی فجر کی نماز نہیں پڑھتا یا سنت کی پیر بھی نہیں کرتا یا اس نے داڑی نہیں رکھ رکھی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح آدمی کو کچھ احکام ہیں کہ وہ شریعت کے لئے مجبور کرے اسی طرح شریعت کے دائرے میں رہ کر عورت کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کو شریعت کی طرف مائل کرے علم دین سیکھنے کی طرف نماز کی طرف نماز فجر کی طرف لیکن ان کا کیا مقصد ہوتا ہے کہ مطلب اگر مہینے میں سوٹ مل جائے گا بات ختم ہو جائے گی زیور بن جائیں گے گمنا فرنا ہو جائے گا شادی بیامیانا جانا ہو جائے گا کبھی شوہر سے یہ بدلے میں نہیں کہیں گے کہ تم پھجر کی نماز نہیں پڑھتے اور آج میں تمہارے ساتھ جو کھانا نہیں کھاؤں گی یا میتنے دن تمہارے ساتھ کھانا نہیں کھاؤں گی کہ تم پھجر کی نماز نہیں پڑھتے یا پابندی نہیں نماز کی کرتے ہو یا تم داڑی کیوں کٹواتے ہو اگر مجھے برکے کا حکم دے تو تو تم پہ بھی داڑی کا حکم ہے تو قرآن پاک کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے تو یہ آیت فقط مرد پہ لاغو نہیں ہوتی کہ آدمی ہی عورتوں کو بچائیں بلکہ عورت کو بھی چاہیے کہ وہ بھی بچائیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عورت بھی کہیں نہ کہیں فاسق اور فاجر رہنے میں یعنی شوہر کے فاسق فاجر رہنے میں مددگار ہوتی ہے کیونکہ یہ بھی ایک طریقے کا گونگا شیطان ہے کہ اگر کسی میں برائی دیکھیں آپ اس کو نہ روکیں اور جب پہ آپ میں قدرت ہو تو ہاتھ سے نہیں روک سکتے زبان سے تو کم سے کم روکیں دل میں تو اس کی نرازگی بیداری ظاہر کریں لیکن عورتوں سے اتنا بھی نہیں ہوتا اور یہ کہ پھر بعد میں اس طریقے کا معاملے ہوتے ہیں کہ آدمی دین سے دور ہوتا چلا جاتا ہے اتنا دور ہوتا چلا جاتا ہے کہ پھر وہ جاہلو والے روئیہ اپناتا اور طلاق کی طرف مائل ہو جاتا ہے تو سارے جو جڑ شروع ہوتی ہے وہ جہالت سے شروع ہوتی ہے اور جہالت کہتے ہیں کہ جس کو نماز بھی پڑھنا نہ آتی ہو اور وضو بھی نہ آتا ہو ایسا آدمی وہ جاہل کہتے ہیں اور چاہیں وہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہو یا انجینئر ہو تو کہنے کا مراد مطلب یہی ہے کہ ابھی جو نیا قانون آئے گا اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ کیا معاملہ رہتا ہے مگر یہ کہ اللہ تعالی سے دعا کریں اور آپ اپنے گھروں میں بھی خود بھی اپنے بچوں کو بھی علم دین کی طرف مائل کریں جب تک آپ دین اسلام کو سمجھیں گے نہیں اور علم دین سیکھیں گے نہیں تو قرآن کے مطابق اور حدیث کے مطابق کہ اللہ تعالی سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں جب تک آپ کے شوہر آپ کے گھر کے مرد اور مردوں کے لئے عورتیں علم والے نہیں ہوں گے اہلِ علم نہیں ہوں گے تب تک ان کے دلوں میں شیطان وسوسے ڈالتا رہے گا اور یہ گناہ کے طرف جو ہے وہ مائل ہوتے رہیں گے اب ایک ان طبقے کی بات کریں کہ جو نام نحاد مسلمان ہوتے ہیں یعنی وہ مسلمان نہیں ہیں لیکن اپنے راج نتی میں روٹی گرم کرنے کے چکر میں یا اس طرح کے معاملے میں وہ اس طریقے کے الفاظ بولتے ہیں جن کا اسلام سے تعلق نہیں ہوتا کہ جیسے اسلام میں پردے کو لے کر وہ ختم کرنے کی فراق میں کرتے ہیں جو کہنے کو مسلمان ہوتے ہیں یا مسلمان کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں جو ان کی آواز میں آواز بلند کرتے ہیں ساتھ میں مل کے کہ ہاں شریح اسلام کے اندر پردہ غلط ہے اسے ختم کرنا چاہیے یا طلاق غلط ہے اس کو ختم کرنا چاہیے یا جو بھی دوسرے رسومات ہیں جو اسلام کے فرائز واجبات ہیں ان کو ختم کرنے تو ایسے لوگوں کو سمجھانے کے بجائے ان کے ساتھ اس طرح روئیہ کرنا چاہیے کہ ان کے ساتھ نہ اعلانیہ بائیکارٹ کرنا چاہیے مثال کے طور پر اگر کوئی ایسا مسلمان ہے جو اس بات کو تصور کرتا ہے یا ایسی عورت ہے جو اس بات کو تصور کرتی ہے کہ پردہ نہیں ہوتا اسلام میں عورت کے لئے کوئی پردہ نہیں ہے اور مرد کی آنکھوں کا پردہ ہے کیونکہ ایسی جاہل فتنے بھی پیدا ہو گئے ہیں میں نے خود سنا ہے کہ عورتیں کہتی ہیں کہ قرآن پاک میں کہیں پردہ نہیں ہے تو ایسے لوگوں کے لئے کرنا یہ چاہیے کہ جب ان کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو ان کے نمازے جنازہ کفن میت کنہلا نغسل کسی چیز میں یعنی علماء اکرام کو بلکل بائیکارٹ کرنا چاہیے کہ جو لوگ قرآن کی آیتوں کو انکار کرنے والے ہوتے ہیں تو ان کا اس طریقے کا معاملہ ختم کرنا چاہیے یا جو دینی مسائل ہوتے ہیں کہ جس میں طلب کرنے کے لئے ان کو شریعت کے مفتی کے پاس جانا چاہیے تھا کہ یہ حرام ہے یا یہ حلال ہے وہ بجائے اس کو اختیار کرنے کے بجائے قانون یا کورٹ کا رخ کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ انتقال کے وقت بھی اپنے مردوں کو جو ہے وہ سپریم کورٹ سے نہلوا دیا کریں یا اپنے جج اور وکیلوں سے کہہ کر ان کو کفن دفن کا انتظام کروا دیا کریں اگر ان لوگوں کو جو شریعت کو ہسی کھیل مزاگ بناتے ہیں یا اسلام کو بہت حلقے میں لیتے ہیں یا اس کے صحیح قانون کو ماننے کو صحیح طریقے سے تیار نہیں ہوتے تو اسے لوگوں کے لئے فیشادی بیا وغیرہ میں نکاح پڑھانے جانا اور جنازے کی نماز پڑھانے ان کو بائیکٹ کرنا چاہیے یہ سارے لوگ اگر اس یہ حکام کو نہیں مانتے ہیں جو نام لے وہ مسلمان ہیں تو پھر ان کو کیا ضرورت ہے یعنی اس وقت من کو تو خدا یاد آتا ہے یعنی مولانا جب یاد آئے گا جب نکاح پڑھانے کا ٹائم ہوتا ہے اور وہ جیسا کہیں گے اس کو ویسا صحیح لگنے لگے گا وہ کبھی نکاح پہ نہیں پہتا کہ قرآن حدیث کے اندر یہ لکھا ہے یا نہیں لکھا اگر نکاح میں جو چیز پڑھوائی جائے گی کہیں کہیں جائے گی سارے معاملے اپنی اکل سے فیصلہ جو ہے وہ لینے پہ یعنی قادر ہو جاتا ہے